اللہ تعالیٰ نے جو یہ باتہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تر پہچھاؤں گا کس شان سے پورا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو مخالفتیں دیکھیں گی وہ بڑی بڑی حکومتوں کے اجتماع کی مخالفتیں ہوں گی کیونکہ یہ دور جو ہے یہ مٹا دیا جانے والا دور ہے یہ چھوٹی چھوٹی چند حکومتیں مل کر جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جو دنیا سے مان کر پلتی ہیں اور ہر چیز میں محتاجی رکھتی ہیں اور خدا نے جو تھوڑا بہت دیا ہے اسی پر تکبر کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ خدا کی جماعتوں سے ٹکر لینے بھی سوچ رہی ہیں یہ دور مٹنے والا دور ہے آئندہ بھی مخالفت ضرور ہوگی اس سے کوئی انکار نہیں ہے کیونکہ جماعت کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشکل راستوں سے گزرے اور ترقیات کے بعد نئی ترقیات کی منازل کے داخل ہو یہ مشکلات ہی ہیں جو جماعت کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں اس مخالفت کے بعد جو اگلی مخالفت مجھے نظر آ رہی ہے وسیع پیمانے پر وہ ایک دو حکومتوں کا قصہ نہیں ہے اس میں بڑی بڑی حکومتیں مل کر جماعت کو مٹانے کی سازشیں کریں گی اور جتنی بڑی سازشیں ہوں گی اتنی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں بھی لکھ دی جائے مجھ سے پہلے خلافان آئندہ آنے والے خلافان کو حق لا دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر توقع رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف لکھانا میں آندہ آنے والے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بھی خوف لے رکھنا اور میری طرح حمد اور صبر کے مدائرے کرنا اور کسی دنیا کی طاقت سے خوف لکھانا جو خدا جو ادنا مخالفتوں کو مٹانے والے خدا والا خدا ہے وہ آندہ آنے والی زیادہ قلی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور نشان مٹا دے گا ان کے دنیا سے ناکامی تکبیر اللہ حمدیت حضرت امیر المہمید حضرت محمد المستقع حضرت سمیدہ علام احمد جی جماعت احمدیہ نے بہرحال خطہ کے بعد ایک اور خطہ کے مندل میں داخل ہونا ہے کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل لی سکتی